ہی گائز تو ڈبلو ڈبلو ای جو کی ہمیشہ یہ کوسس کرتی ہے ڈبلو ڈبلو یونیورس کو اور اچائیوں تک لے جائے جائے اور اس کے لئے ڈبلو ڈبلو ای سپرسٹار کو ایک ساتھ کمبائن کر کے ٹیم بناتی ہے جس سے ہمیں ہر ایک سپرسٹار کا فارفارمنس دیکھنے کو ملتا ہے تو گائز اس ویڈیو میں ڈبلو ڈبلو ای کے ہسٹری میں تین ایرا کے بارے میں بات کریں گے جسے ڈبلو ڈبلو ای کے فینس نے کافی زیادہ پسند کیا اور اگر ڈبلو ڈبلو ایرا کے بات کریں تو نائنٹین فٹی سے شروع ہو گئی تھی جیسے کی راک اینڈ رول ریسلنگ ایرا گولڈن ایج ایرا میڈیسن سکوائر گارڈن ایرا لیکن یہ بات اتنی سال پرانی ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں جاننے کو نہیں مل پاتا ہے تو گائز اس ویڈیو میں ہم ٹاپ تھری ایرا کے بات کریں گے جو کہ کافی سال پرانی ہے تو ویڈاوٹ ویسٹی ٹائم چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون دہ گولڈن ایج ایرا جو کہ 1982 سے 1993 تک چلا تھا اس ٹائم موشلی پیپلز ریسلنگ کو سپورٹ سمجھتے تھے تو گائز اس ایرا کی سٹارٹ کے مینلی دو ریزن تھے سب سے پہلے ونس مکمین جنہوں نے ریسل مینیا کو پلان کی تھی اور وہ بہت زیادہ سکسسفل ہوئی اور دوسرا ریزن کی بات کرے تو وہ تھے ہلک ہوگن گائز اس وقت ہلک ہوگن ایک ایسے سپر سٹار بن چکے تھے جنہوں نے ویڈیو ای کے سب ہی کو ڈومینیٹ کیا تھا یعنی اس سمیں ہلک ہوگن لیٹرلی ریسلنگ بزنس میں سب کچھ مانے جاتے تھے ایک ایسے سپر سٹار مانے جاتے تھے جنہیں فینس ہمیشہ دیکھنا چاہتے تھے اور اگر مانا جاتا ہے کہ اس وقت ہلک ہوگن ویڈیو ایف میں نہ ہوتے تو سائد ہی آج ہمیں ویڈیو ای دیکھنے کو ملتا تو اوورال ہم یہاں کہہ سکتے ہیں کہ ویڈیو ای میں ان کے لائف کا کافی زیادہ کونٹیویشن رہا ہے تو گولڈین ایرا میں لیٹرلی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس وقت ہلک ہوگن ایک اکیلے ایسے سپر سٹار تھے جنہوں نے ویڈیو ایف کی تقدیر بدل گی تھی اب بات کرتے ہیں نمبر ٹو نیو جنریشن ایرا تو گائیز کیا آپ کو یہ بات پتا ہے کہ جب ہلک ہوگن 1993 میں ویڈیو ایف سے ویڈیو میں جانے کا ڈیسیزن لی اور اس چیز نے ایک نیا رائز دیا تھا ایک نئے ایرا کا جس کا نام تھا نیو جنریشن ایرا جوکہ 1993 سے 1997 تک چلی تھی بٹ گائیز ہمارے جیون میں خوشی ایک سمیہ تک رہتی ہے اور گم انتظار کر رہی ہوتی ہے سمیلرلی ویڈیو ای کا بھی اس وقت ون آب دا ورس ٹائم آ چکا تھا کیونکہ 1991 میں یہ بات اوفیشلی لیک ہو گئی تھی کہ ویڈیو ای میں ایک ایسا کیس ہو گیا تھا کہ انہیں ڈاکٹر ویڈیو ای سپرسٹار کو اسٹورائٹ دے رہے ہیں سپرسٹار کے لوگ کو انہیمز کرنے کے لیے اور جب یہ بات دیکھی گئی کہ ونس مکمین کا بھی اس چیز میں ہاتھ تھا تو ان کو ایٹ ایئر تک کا جیل جانے کا خطرہ ہو چکا تھا جبکہ 1994 کے اندر فائنلی اس کیس سے چھٹکارہ مل پایا تھا لیکن ہلک ہوگن آلڈی کمپنی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے ویڈیو ایف کو جس سے ویڈیو ای کو کافی زیادہ نقصان ہو گا تھا جس سے ویڈیو ای کو نیچرولی ریسلر پر محنت کرنے کا ویڈیو ای کا سمیہ آ گیا تھا جیسے کی سون مائکلز بریٹ ہارڈ اور بھی کئی سارے ریسلر گائز اس وقت تر انڈر ٹیکر بھی ڈیو 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 ایف میں نئے نئے آئے تھے اور بھی سپرسٹار کی پاپلریٹی اتنی نہیں تھی جتنی ہلک ہوگن کی اس سمیہ تھی اور اسی وجہ سے اس ٹائم ڈیو 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 ایف اور ڈیو سے ڈیو کے بیچ کا کمپٹیشن کافی زیادہ بڑھتا جا رہا تھا اب بات کرتے ہیں اگلے ایرا کے بارے میں تو گائز یہ تھا ایٹیٹیوڈ ایرا تو گائز یہ سیریسلی ڈیو 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 کا موسٹ پاورفول اینڈ پروفیشنل سپرسٹار کا ایرا تھا یہ ایرا چلی تھی 1997 سے 2002 تک بات ڈیو 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 کی یہ بات خود کہتی ہے کہ سب سے بیسٹ ڈیو 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 ہی اسٹری کا ایرا تھا جو کی تھا ایٹیٹیوڈ ایرا تو گائز ہم بلکل ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ڈیو 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 اس سمیں کافی زیادہ پاپولر تھی کیونکہ اس وقت ہمیں مائک ٹائسن جیسے فائٹر دیکھنے کو ملے ڈونیل ٹرمز دیکھنے کو ملے اور سب سے ٹاپ مومنٹس جو کی تھا دا راک برسلس ٹون کال سٹیب آسٹین کا بیج کا فیوٹ اس وقت ڈیو 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 کا پاپولرٹیز انبیلیویول ویز میں فیل رہا تھا پوری دنیا میں اور اس وقت سٹوری لائن بھی انکریڈیبل ہوتی تھی جیسے کہ ٹریپل ایچ سون مائکل سپرسٹار کی اور لاسٹ وان مور تھنگ کہ اس سمیں ہمیں ڈیو 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 میں ہمیں دو سپرسٹار کے بیچ کا فیوٹ دیکھنے کو ملے تھا جو کی تھے ڈیڈ مین انڈر ٹیکر اور سٹون کال سٹیب آسٹین کے بیچ کا تو گائز یہ تھے ڈیو 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 کے تین ایرہ جس میں ڈیو 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 کو کمپلیٹلی چینج کر دیا تو گائز اسی طریقے کے ویڈیو پانے کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک سیئر سبسکرائب ضرور